ہلو ایفریون ویلکم ٹو سیک سٹڈی سمارٹلی میں ہوں بلجندر سنگھ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا سفاقت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سیک سٹڈی سمارٹلی 3F کے اوپر تو ڈیر فینس سبھی بچوں کو پتا ہے کہ کل جو اقزام رہنے والا ہے وہ اقزام ہے ہمارے کمرس کے بچوں کا ہے تو کمرس والے بچوں کو اور باقی جتنے بھی بچے اقزام دینے جا رہے ہیں سبھی بچوں کو بیسٹ آف لکھ بولنا چاہتا ہوں سبھی کے سبھی بچوں کو سپیشلی جو ہماری کمرس والے بچے ہیں وہ اچھے سے اقزام کو کرنا گوڈ لکھ ہے بھئی آپ سبھی بچوں کے لیے کچھ امپورٹنٹ تھنکس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے اقزام کے لیے تو کیا کیا آپ کو رکھنی چاہیے آپ کے دماغ کے اندر سب سے پہلے تو تو ان کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کو کوئی بھی پرشانی نہ آئے تو سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹے سے سیسن میں پانچ سے دس منٹ کی کلاس رہنے والی ہے یہ پوری کی پوری سبھی بچے دیکھ لینا آپ کے لیے سبھی جتنے بھی اقزام دیتے ہو سبھی اقزامینیشن کے اندر آپ سبھی کے لیے بہتی امپورٹنٹ پوائنٹس یہ رہنے والے ہیں دیکھو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اپنا ایڈمیٹ کارڈ ہونا چاہیے ایڈمیٹ کارڈ اور ساتھ کی ساتھ آپ ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ پورے ٹائم پر اپنے جو بھی آپ کا سینٹر ہے سینٹر کے اندر آپ پورے ٹائم پر آپ کو پہنچنا ہے یہ بات سبھی بچے یاد رکھ لینا کم سے کم آپ کو ایک سے دو گھنٹے اپنے سینٹر کے اوپر پہنچ جانا ہے کیونکہ کئی بچوں کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے وہ میٹیم گیرہ آ جاتی ہے تو کم سے کم ریلیکس ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اپنا وچار کے ٹائم سے چلنا ہے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ادھار کارڈ ہونا چاہیے پلس آپ کے پاس اگر آپ کا ووٹر کارڈ ہے تو وہ ووٹر کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ آئے اور آپ کے پاس دو فوٹو ہونی چاہیے رنگین کلرڈ فوٹو آپ کے پاس ہونی چاہیے تو کلرڈ فوٹو سبھی بچے اپنی لے کے جانا جو مطلب آپ نے اپلوڈ کی ہے فوٹو اگر وہ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے نہیں تو آپ اپنی کوئی بھی فوٹو لے کے جا سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس میں پر ہونی آپ کی چاہیے آپ سے میچ کرنی چاہیے تو یہ تو بیسک باتیں ہیں سبھی بچوں کو پتہ ہے اور ساتھ کی ساتھ اگر آپ نے پین لے کے جانا ہے تو وہ بھی آپ کا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے پلس آپ کی پانی کی بوٹل ہے اگر آپ کی پانی کی بوٹل ہے تو وہ بھی آپ کی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹی والی چیزیں آپ کو لے کے جانی ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں لے کے جانی اور گھر سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسے کپڑے ہیں جس میں آپ بیلٹ بغیرہ نہیں لگاتے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے گھر پہ اتار کے جانا ہے اور لڑکیوں کے لیے جو گلز ہیں گلز کے لیے تو یہ بات ہے کہ ان کو اپنے کانوں کے ایئرنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نوز کی ہیں وہ سارے اتروا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کے اندر جو بینگلز بغیرہ ڈالے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی کیا کر دی جاتی ہیں اتروا دی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے وہ چیزیں نہیں کرنی ہے پہلے سے وہ چیزیں نہیں کرنی ہے ایسا کام نہیں کرنا تاکہ آپ کے اوپر کل کو کوئی پرابلم آئے اور آپ کو تو مطلب اس طریقے سے آپ کا وہاں جا کر کے اتروایا جائے کوئی سمان تو آپ گھر سے ہی پہلے ہی وہ اتنی چیزیں ڈال کے جاؤ جتنی سفیشنٹ ہے جو بچے پہلی بار جا رہے ہیں اگزام دینے ٹھیک ہے نا پہلی بار جا رہے ہیں ان سبی بچوں سے ہے کہ وہ اپنا اچھے سے جائیں اور اس طریقے سے سمان لے کے آپ کو جانے ساتھ میں ٹھیک ہے جو بچے بار بار جاتے ہیں اگزام دینے جنہوں نے پہلے بھی کوئی آن لائن اگزام دیا تو ان سبی بچوں کو تو پتہ ہی ہوگا اوکے دوسری بات یہ ہے کہ اگزام دینا کیسے آپ کو جیسے اگزام ہول میں پہنچ جاتے ہو آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے پندرہ منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گھنٹے پہلے تو انٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس آدھا گھنٹہ آپ کو ملتا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کا آتا ہے کس کا کہ ترسٹ یور سیلف جب بھی آپ نے کوئی اگزام دینا تو سب سے بڑا آپ کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو خود کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے کہ بھائی میں نے اتنا کچھ پڑا ہے چھے منتھ لگائے ہیں سات سے آٹھ منتھ میں نے پڑھائی کیا ہے نو منتھ دس منتھ میں نے پڑھائی کر لیا ہے تو میں نے بہت کچھ پڑا رکھا ہے بھائی میرے کو سب کچھ آتا ہے بس اتنا آپ نے سوچ کے رکھنا ہے اپنے مائنڈ میں جس سے کہ آپ کو ایک ٹینشن آپ فری رہو گے ٹینشن آپ کو نہیں ہوگی ٹینشن آپ فری رہنا ہے مطلب ٹینشن فری آپ کو رہنا ہے بس یہ بات یاد رکھنے آپ کو کہ ٹینشن فری آپ کو رہنا ہے دوسرا پوائنٹ جو سب ہی بچے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کونفیڈینس ہونا چاہیے پیپر کو دینے کے لیے کونفیڈینس کہ میرے سے کوئی بھی چیز ہے جادہ سے جادہ کیا ہو جائے گا ایک آدھ کونفیڈینس سے اور اچھے سوست مائنڈ سے بینا ٹینشن کے خود پہ ٹرسٹ کر کے کرتے ہو کوئی بھی چیز تو آپ اس چیز کو ایکچول میں کر پاتے ہو آپ اپنا منثن بنا کے رکھیں اپنا دماغ سیٹ کر کے رکھیں کہ مجھے تو بھائی جی آر ایف ہی نکالنا ہے اور جی آر ایف کے لیے مجھے سارے کونسن سہی کر کے آنے ہیں تو جتنے جادہ سے جادہ کونسن ہے آپ یہ مت سوچو کہ سر جی مجھے کتنے نمبر لینے ہیں نیٹ نکالنے کے لیے سر جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے بھائی کونفیڈنس کا ٹائم ہے آپ نے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے کونفیڈنس رکھنا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے ڈرنا نہیں ہے فیئر سے دور ہے ڈرنا آپ کو بالکل نہیں ہے اگر جو بندہ ڈر گیا وہ مر گیا جو بولتے ہیں کہ ڈر کے آگے ہی کیا ہوتی ہے جی تو ہوتی ہے ڈرتے ڈرتے اگزام نہیں کرنا ہے بلکل ٹینشن فری رہ کے اگزام کرنا ہے سٹریس نہیں لینی ہے سٹریس آپ کو بالکل بھی نہیں لینی ہے یہ بات سبھی بچے یاد رکھنا جو بچہ یہ تین اگزام دے گا کم سے کم وہ جو بچے یہ تین اگزام ٹپس یا مان لو یا تین پوائنٹ ہے ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ تین چیزوں کو نہیں فولو کرتا وہ بچے کے ڈر کے مارے یہاں لگا لو یا سیلی مسٹیک لگا لو وہ سیلی مسٹیک سے بھی اپنے کوششن گلت کرتا ہے جو بچہ ان تین پوائنٹوں کو اچھے سے فولو نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نمبر چار پہ اپنے ایکیوپمنٹ لے کے جانے آپ کو اپنے ایکیوپمنٹ کا مطلب ہے جیسے پانی کی بوٹل ہے ٹرانسپیرنٹ لے کے جانے ہیں اگر پین لے کے جانے ہیں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ لے کے جانے ہیں اگر ادھار کارڈ لے کے جانا ہے وہ بھی اپنا اچھے سے لے کے جانا ہے ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ بھی آپ کو اپنے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا فون بغیرہ نہیں لے کے جانا آپ نے نہ ہی کچھ الیکٹرونیکل ڈوائس آپ نے رکھنا ہے پہلے ہی ساری چیزیں آپ نے اچھے سے کر لینی ہے پھر جب آپ ایکزام دینے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے پانچ میں نمبر پہ جیسے ہی اگزام آپ کا چالوب ہو جاتا ہے اگزام آپ ہر کوششن کو اچھے سے پڑھوگے دیکھو بات ہوتی ہے نا ریڈنگ کی ریڈنگ بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ سامنے والے کی بات اگر سنوگے تب ہی اس کے اوپر رییکٹ کروگے تب ہی اس کو اچھے سے آنسر کر پاؤگے نا اگر آپ نے پہلے ہی پہلے ہی آپ نے اوور ایسٹیمیٹ لگا لیا کہ یہ کوششن ہے ایسا تو اس کا آنسر یہ ہوگا تو وہاں پر آپ اتر گلت کروگے یہ بات یاد رکھنا اوور ایسٹیمیٹ لگا آپ نے نہیں ہونا چاہے آپ نے وہ کوششن کر رکھا ہے چاہے نہیں کر رکھا بس ہر کوششن پہ یہ مان کے چلو آپ کے تیس سے چالیس سیکنڈ آپ نے اس کو پڑھ کے اس کے بعد ہی آنسر کرنا ہے سبھی بچے دھیان دینا اگزام کے اندر ہر کوششن آپ کے لیے دو نمبر کا سوال ہے بھائی دو نمبر کو آپ نے جانے نہیں دینا اور پھر بات کرتے ہیں آگے نمبر چھے کے اوپر دیکھو میں جتنے بھی دس پوائنٹ ہے میں بتا دوں گا آپ کو چھے نمبر کے اوپر سبھی بچے اس چیز کو یاد رکھنا چھے نمبر کے اوپر سبھی بچے اس چیز کو یاد رکھنا جیسے ہی ڈی آئی اینڈ میتھ آتا ہے ٹھیک ہے ڈی آئی اور میتھ آتا ہے تو سبھی بچے اس چیز کو یاد رکھنا کہ جیسے ڈی آئی اور میت آتے ہی اگر آپ کے مالو ڈی آئی سمجھ آ رہا ہے بن رہے آپ سے اچھے سے آپ بنا پاؤ گے یا آپ کو لگتا ہے کہ یا بس چھوٹا سا ڈی آئی ہے میں اس کو جلدی ہی ختم کر دوں گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بھائی میرے اس کو چھیڑ دو اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ مجھے ڈی آئی اب نہیں آنے والا ڈی آئی میری سمجھ سے بار ہو چکا ہے یا ایسا ٹپیکلی ٹائپ کا ڈی آئی دیا ہوا ہے تو بھائی اس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرنا پہلے دوسرے ایم سی کو لگانا جو آپ نے پڑ رکھی ہیں جیسے ہائر ایڈیوکیشن ہو گیا پیپل ویلپینڈ انوارمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے آئی سیٹی ہو گیا جو چیزیں آپ نے پہلے پڑ رکھی ہیں بھائی ان کو کر لینا اس کو ریویو ٹک کر کے ریویو کے لیے چھوڑ دینا اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کو لسٹ کے اندر کر لینا بھائی پہلے مت کرنا ہے ان چیزوں کو جس سے کہ آپ کا ٹائم منیزمنٹ آپ کی اچھی ہوگی ٹائم میں آپ کو زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اوکے اوکے گائز اس کے بعد ساتھوں پوائنٹ آپ کا یہ رہنے والا ہے کہ ہر کوششن کو آپ لوگوں نے کریٹیکلی فولو کرنا ہے ہر کوششن کو کریٹیکل تھنکنگ کے دوارہ یوز کرنا ہے ساتھ کی ساتھ آپ لوگوں نے آٹھوے نمبر پہ بہت سارے کوششن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر الیمینیشن میتھڑ کا یوز کرنا پڑتا ہے تو کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے اس کو ڈیپ تک سوچو پہلے یہ دیکھو کہ بھائی یہ کنسیپٹ میں نے پڑا ہوا ہے یہ کون سے کنسیپٹ سے لیا گیا کوششن ہے اور الیمینیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پکا شور ہو کہ اوپشن نمبر جیسے چار ہے تو آپ کو پکا بتاؤ کہ اوپشن نمبر ٹو تو گلت ہی گلت ہے اوپشن نمبر ٹو تو آپ کا گلت ہی گلت ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا تو جس اوپشن میں اوپشن نمبر ٹو ہو اس کو ساتھ کی ساتھ الیمینیٹ کر کے اگلا اوپشن ہے آپ کا اس کو ٹک کر کے آگے بڑھ جاؤ تو یہ ترکیب آپ سبھی نے یہ والی ٹپس آپ نے پرک آپ نے لگانی ہے ساتھ کی ساتھ آپ کو نا ٹائم نیزمنٹ کا دھیان بھی رکھنا ہے اس چیز کو کرتے ٹائم آپ کے اوپر کرپا کرے آپ کا کل کا اگزام ہے جن بھی بچوں کا ہے تو دوسری بات یہ ہے یہ میرا نمبر ہے جس کو بھی کوئی پرابلم ہو کسی بھی ٹائپ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ مجھے بتا دے نا دوسری بات یہ ہے کہ کل آتے ہی آپ سبھی بچے جو کمرس والے ہیں پہلی شفٹ والے ہیں جلد سے جلد ٹھیک ہے تاکہ میں دوسرے بچوں کے لیے ویڈیو بنا سکوں ان کا تو بھلا ہو جائے نا وہ بولتے نا کر بھلا ہو بھلا تو سبھی بچے جلد سے جلد آتے ہی کمرس والے بچے ہیں جتنے بھی وہ آتے ہی یہاں پر ساتھ کی ساتھ مجھے کوشنس بتا دیں گے ساتھ کی ساتھ کیا کر دیں گے کوشنس بتا دیں گے کہ سر جی یہ یہ ٹائپ کے کوشنس آئے تھے تاکہ تھوڑا ایسٹیمیٹ لگایا جا سکے اور تھوڑا سا ہم لوگ بچوں کو بتا دیں تو سبھی بچے دھیان سے اس چیز کو رکھنا سبھی بچے دھیان سے اس چیز کو یاد رکھنا اور اچھے سے ہر چیز کو کور کرنا ہے سبھی بچوں نے تو میری اور سے سبھی بچوں کو best of luck ہے best of luck کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو صرف ایک چیز بول دی کہ چلو بھگوان کرے آپ کا اقزام نکل جائے best of luck کا مطلب ہوتا ہے سبھی بچوں کو اچھے سے اس چیز کو follow کرنا ہے اور میں اپنی اور سے سبھی بچوں کے لیے positive wave بھیج رہا ہوں سبھی بچوں کے لئے positive جو mind ہے وہ کرنے آپ نے میں positive wave آپ لوگوں کے لئے بھیج رہا ہوں بھگوان کی اور سے کرپا ہو آپ سبھی بچوں کے اوپر positive mind ہو positive آپ کی waves ہو ٹھیک ہے تب ہی آپ اس چیز کو کر پاتے ہو ساتھ کی ساتھ تب ہی آپ کی پوری life ہے وہ positive بن جاتی ہے positive life آپ کی بن جاتی ہے تو thank you all friends یہ 10 minute میں نے بولا تھا آپ کے لئے بہت important ہو سکتے ہیں جو جو بچے جائیں گے آپ سبھی بچوں سے بھگوان کی اور سے prayer کروں گا میں تاکہ سبھی بچے اچھے سے اپنے نیٹ جی آر ایف کے exam کو کریں اور اچھے سے آگے تک لے کے جاؤ آپ اپنے آپ کو life کے اندر اوکے گائز تو یہ سبھی بچے اچھے سے complete کر لینا thank you all friends take care bye bye ملتے ہیں nest exam کے nestor اچھے update کے ساتھ اچھی date کے ساتھ اچھی classes کے ساتھ اور آپ لوگوں کی اچھی اچھی چیزوں کو cover کر کے میں اس کے اندر لے کے آوں گا سبھی بچے اچھے سے اچھے نیٹ جی آر ایف نکالو تب ہی آپ کا نیٹ جی آر ایف کے بعد آپ کا انٹرویو بھی کریں گے تو سبھی بچے جلدی سے جلدی good luck on your examination سبھی بچے اپنے exam کو اچھے سے crack کر کے آنا اچھے سے دھوم مچا کے آنا okay guys thank you all friends take care bye bye